دنیا میں آج بھی ایسی ریس میں چیزیں موجود ہیں جن کی سچائی سادی کسی کو پتا ہو آج ہم ایسی ہی ریس میں چیزوں کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں جن کا راج آج تک نہیں کھولا ان ریس میں چیزوں کے بارے میں جان کر آپ بھی حیران رہ جائیں گے پہلا فیکٹ ہے کینیا کے روڈولف کے پاس بنے اس آئیلنڈ کو نوریٹن آئیلنڈ کہتے ہیں اب اس آئیلنڈ پر کوئی نہیں رہتا کہا جاتا ہے کہ کئی سالوں پہلے یہاں لوگ رہا کرتے تھے لیکن ایک دن وہ سب آچانک قائب ہو گئے ان کا پتہ آج تک نہیں چل پایا کہتے ہیں کہ آج بھی جو اس آئیلنڈ پر جاتا ہے وہے کبھی لوٹ کر نہیں آتا دوسرا فیکٹ ان پتروں کی کھوئی لگوہ 1930 دسک میں کی گئی تھی سولہ ٹن بجنی ان پتروں کو ہاتھ سے بنا گئے ہیں سب سے چوٹے پتر کی آخرتی کسی ٹینیز بول جیسی ہے گنے جنگلوں میں اس طرح کیا کرتی بنانا لگ بک اسمہ ہوئے ان پتروں کو کس نے بنایا یہ آج بھی رہی سے ہے تیزرا فیکٹ ان کو دیکھئے ان کا نام لی چونگ یو این ہے کہا جاتا ہے کہ یہ دو سو چھپن سال تک جندہ رہتے ہیں یہ دوائیوں کی ویدیان تھے اور اس کے لیے انہیں سو سال کی عمر میں سرکار کی طرف سے انعام بھی ملاتا کہتے ہیں کہ دو سو سال کی عمر میں بھی یہ وشویت دیلے میں لیکچر دینے جایا کرتے تھے انہوں نے چوبیس سادیا کی تھی لیکن ان کی عمر آج بھی رہی سے بنی ہوئی ہے چوتھا فیکٹ اسکوٹلینڈ میں دو سو میٹر گہرائے والی جیل میں یہ رہی سے میں جیو دکھا تھا سال انیس سو چونتیس میں لندن کے ایک ڈوکٹر نے اس عجیب و غریب جیو کی تصویر اپنے کیمرے میں کیت کی تھی یہ جیو اس طرح کا دکھ رہا تھا جو آج سے لاکھوں سال پہلے دھرتی سے بھی لکت ہو گئے تھے پانچوہ فیکٹ اس طرح کی آکرتی دنیا ور میں کئی الگ الگ جہا پر پائے گئی کچھ لوگوں کہنا ہے کہ یہ ایلینز دوارہ بنائے گئی یہ تو کوئی چکروہ جیسی آبدہ کو بتا رہا ہے لیکن اتنی سندر آکرتی کو آخر کس نے بنائی ہے رہی سے ہے اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک شیئر اور سیف ایک جاننے کے لیے ہمارے چین کو سبسکرائب جرور کر لیں ہمارے چین کو سبسکرائب جرور کر لیں